اسے پاکیزہ کمائی حلال کی کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اتارا ہے زمین سے نکالا ہے اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہاں پر بنیادی طور پر زکاة کی دو بنیادی قسمیں بتائی جا رہی ہیں ایک زکاة وہ ہوتی ہے جو مال تجارت اور نقد مال سے دی جاتی ہے یعنی اڈائی پرسنٹ کے حساب سے اگر کسی کے پاس ایک لاکھ روپیہ ایسا جمع ہے کہ اس پہ سال گزر گیا ہے تو اس میں سے اڈائی ہزار روپے وہ زکاة کی مد میں دینا لازم ہوں گے فرض ہوگا اور اسی طرح ایک زکاة کی وہ قسم ہے جو زمین کی فصلوں پہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی زمیندار ہے فصلے ہوگاتا ہے کشتکار ہے تو وہ زمین میں سے جو بھی فصل اٹھائے گا اس کا دسویں یا بیسویں حصہ زکاة کی صورت میں خرچ کرنا ہوگا اگر وہ زمین اس طرح کی ہے کہ نہر کے پانی سے یا آسمان کے پانی سے سراب ہوتی ہے تو اس میں سے دسویں حصہ جو ہے وہ زکاة ہوگا اور اگر اس کو ٹیوئل کے ذریعے سراب کیا جاتا ہے یا قیمت والے پانی سے سراب کیا جاتا ہے تو پھر اس میں سے بیسویں حصہ جو ہے وہ زکاة ہوگا اور یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ پاکیزہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہ بات ذہن میں رہے جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اللہ تعفیق دے تو حد تل امکان کوشش کیا کرے کہ اس میں ایک ٹکا بھی ایسا نہ ہو کہ جو مشکوک ہو اس لیے کہ جو بندہ یہ جانتے ہوئے کہ میرا مال حرام کا ہے یہ جانتے ہوئے کہ میری کمائی حلال کی نہیں ہے اور وہ ثواب کی لیت سے اس کو نیکی سمجھ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ ویسے ایمان سے بھی بھارے گو جاتا ہے کہ اس نے جو ہے ایک حرام چیز کو جو ہے اپنے لیے حلال سمجھا ایک گناہ کو اپنے لیے جائز سمجھا تو کمائی میں سے اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہو ہمیشہ حلال اور سترہ مال جو ہے وہ خرچ کیا جائے اور اسی طرح فرمایا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيْسَ مِنُ تُنْ فِقُونَ اور جب تم خرچ کرو تو اس میں ناپاک اور خبیش چیز کو شامل کرنے کا ارادہ نہ کرو گھٹیا چیز کا ارادہ نہ کرو اچھی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور یہاں پر اللہ نے مثال دی فرمایا لَسْتُمْ بِعَخِزَئِ ایسی چیز خرچ نہ کرو کہ جو تم بھی لینا اپنے لیے مناسب نہ سمجھتے ہو اِلَّا اَن تُغْمِ دُفِیْ مَگر آنکھیں بند کر کے یعنی کتنا ایک کلیر کا تصول بتا دیا کہ جو چیز دنیا داری میں رہتے ہوئے تم اپنے لیے لینا پسند نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو تو کم سکم اتنا تو تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ جو چیز میں اپنے لیے لینا پسند نہیں کرتا وہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں تو یہ نامناسب ہوگا اور یہ آیت مبارکہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ اس کا جو شان نزول ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں جا کے صفہ نامی چبوترہ جو آپ نے تعمیر کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنوایا تھا چبوترہ جس کو صفہ کہتے ہیں یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے حضور کے جو غلام تھے اس جگہ پہ بیٹھ کے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور پھر صحابہ کرام جو وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے وہ کئی کئی دن گھر نہیں جاتے تھے وہی پہ بیٹھے رہتے اس ڈر سے گھر نہیں جاتے تھے کہ اگر ہم گھر جائیں گے تو اللہ کے نبی کی باتیں جو ہے وہ سننے سے معروب ہو جائیں گے ہم جتنی زیادہ دیر یہاں پہ رہیں گے اللہ کے نبی سے جو ہے دین کی تعلیم حاصل کریں گے آجا یہاں سے یہ بات پھر وجود میں آئی کہ یہ جو اداروں میں رہیشی سسٹم ہوتا ہے تو یہ رہیشی سسٹم جو ہے وہ کوئی آج کا نہیں ہے کہ حضور کے پاس رہیشی طالب اللہ بھی دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور جو مقامی تھے آنے جانے والے وہ بھی دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے اب یہ جو صحابہ رہیشی تھے نا وہاں پہ صفت جگہ پہ یہ صحابہ کرام چونکہ وہاں پہ رہتے تھے تو مدینہ کے وہ لوگ کے جن کی کھجوریں ہوتی تھیں وہ ان صحابہ کے لیے اپنی اپنی کھجوروں سے کوئی ایک گوشہ لے کے آتا ہے کوئی دو لے کے آتا ہے کوئی تین لے کے آتا ہے کوئی جو ہے پکی کھجوریں لے کے آتا ہے کوئی کچھی لے کے آتا ہے وہ صحابہ آتے اپنے باغوں سے کھجوریں لاتے اور اسحابہ صفت جگہ پہ پڑھنے والے صحابہ کے لیے وہاں پہ ایک لکڑی کھڑی کی ہوئی تھی اس پر جو ہے وہ کھجور کا گوشہ لٹکا دیتے اور جو صحابہ وہاں پہ دین کی تعلیم حاصل کرتے وہ جو ہے ان گوشوں کو ہلاتے اور اس میں سے کھجوریں جو ہے کھا کے کرام نے یہ کھجوریں لٹکانا شروع کی تو بیچ میں کچھ ایسے بھی کھجوریں دینے والے آگئے کہ جو کھجوریں ان کی منڈی میں نہیں بکتی تھی یا جو کھجوریں وہ گھر میں نہیں استعمال کر سکتے تھے ایسی ردی کھجوریں جو ہے وہ وہاں پہ لٹکا جاتے کہ یہ جو ہے دین پڑھنے والے کھائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر رہے ہو کہ جس کو تم خود نہیں لینا چاہتے جو تمہیں خود بسند نہیں ہے اس کو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو بدقسمتی سے یہ جو ایک سوچ کا زاویہ اس دور میں تھا وہ بدقسمتی سے سبہ چودہ صدیہ گزرنے کے بعد آج بھی ہے دین کے معاملات میں آپ نے اکثر یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ مسجد کے لیے پیسے دینے ہیں تو وہ سارے نوٹوں میں سے وہ دیے جائیں کہ جو پرانے ہوگے پھٹے ہوگے گھر میں جو ہے وہ غیل ٹوٹ گئی ہے تو جاؤ مسجد میں رکھے ہو قرآن ضعیف ہوگی ہے جاؤ مسجد میں رکھے ہو قیدہ شہید ہوگی ہے جاؤ مسجد میں رکھے ہو تو یہ اللہ کی راہ میں دینے کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے تھوڑا دیں لیکن ستھرا دیں صاف دیں کہ اللہ کی نام پر یہ چیز جا رہی ہے تو وہ جتنی بہتر ہوگی جتنی اچھی ہوگی اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا عجر عطا فرمائے گا اور فرمایا اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق بھی ہے یعنی بے نیاز ہونے کا یہاں پہ کیوں خاص طور پر بتایا گیا اس لیے بتایا گیا کہ جو تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو تم سے درم دینار نہیں لیتا بلکہ اللہ تو ان چیزوں سے بے پرواہ ہے اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس بندے کو میں نے اپنے خزانوں سے دیا ہے وہ بندہ اپنی جیب میں آ جانے کے بعد میری راہ میں اور میرے نام کے جو ہے قربانی کی اس طرح دیتا ہے اور اسی طرح فرمایا اَشْشَيْطَانُ يَاِدُكُمُ الْفَقْرَا فرمایا دیہان سے رہنا شیطان تمہیں ڈرائے گا فکر سے غربت سے ڈرائے گا وَيَا مُرَكُمِ الْفَاشَا اور تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا یعنی یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان ایک مرتبہ ضرور کہتا ہے کہ سو روپیاں دے رہا ہے یہ تو کم ہو جائے گا پانچ سو دے رہا ہے ہزار دے رہا ہے تیری جیب سے اتنے پیسے کم ہو جائے گا وہ ڈراتا ہے کہ بھئی یہ ہزار چلا گیا پانچ سو چلا گیا تو گھر کا کیا بنے گا بچوں کا کیا بنے گا بغیرہ بغیرہ یعنی اس دھوکے میں ڈالتا ہے اور جو بھی اس دھوکے میں آ جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے معروم ہو جائے گا فرمایا اللہ تمہارے ساتھ اس صدقے کے بدلے میں بخشش کا بھی وعدہ کرتا ہے اور مال میں اضافہ اور فضل عطا کرنے کا بھی وعدہ کرتا ہے تو اب یہ بندہ مومن پر ڈیمنڈ کرتا ہے کہ وہ شیطان کے دھوکے میں آکے اللہ کی رحمت خرچ کرنے سے محروم رہتا ہے یا اللہ کی رحمت خرچ کرنے کے بعد اللہ کا جو باتا ہے فضل کرنے کا عطا کرنے کا اس پہ قائم رہتا ہے اور یقینت جو اللہ کی رحمت خرچ کر کے اس کے فضل پر قائم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے اور جو شیطان کے اس دھوکے میں آ جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے ان کا نام تھا حضرت سالبہ حضرت سالبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بکریوں کے لئے دعا کرو کہ اللہ میری بکریوں میں برکہ ڈال دے حضور نے فرمایا سالبہ وہ تھوڑا مال جس پہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اس مال سے بہتر ہے کہ جس پہ تم شکر ادا نہ کر سکو یہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس تھوڑا مال ہے نا اللہ کا شکر ادا کرو نماز پڑھ رہے ہو جمعہ پڑھ رہے ہو سکات ہو رہی ہے سب معاملات ہو رہے اگر یہ مال زیادہ ہو گیا اور تم اللہ کے ذکر سے محروم ہو گئے اللہ کے شکر سے محروم ہو گئے تو وہ زیادہ مال تمہارے لئے بربادی ہو گا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بس میری خواہش ہے کہ میرے پاس جو ہے مال زیادہ اور دعا فرما حضور نے اس کے اثران کو دیکھا تو حضور کے جو رحمت والے ہاتھ تھے وہ صحابی کے لئے اٹھ گئے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اللہم باری لے سالبہ آئے اللہ سالبہ کے مال میں برکت اتا فرما لے حضور نے دعا فرمائی اس کی بکریوں میں اتنی برکت ہوئی اتنی برکت ہوئی کہ مدینے کی کسی گلی میں اس کی بکریوں سما نہیں سکتی تھی اتنی بکریوں اس کو مجبورا پھر مدینے سے باہر جانا پڑا مدینے سے جب باہر چلا وہاں چلا گیا تو وہ صحابی کے جو پہلے پانچ وقت نماز پڑھتا تھا اب مال زیادہ ہو گیا تو نمازیں سے محروم ہو گیا وہ صحابی جو ہر جمعہ حضور کے پیچھے پڑھتا تھا مال کی فکر میں جمعہ جاتا رہا وہ صحابی جو عید حضور کے پیچھے پڑھتا تھا مال کی بے اقبال میں عید کی نماز چلی گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکاة کا حکم نازل ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق کو بھیجا کہ جاؤ صالبہ سے کہو کہ اللہ نے زکاة کا حکم نازل کیا ہے اور اپنی بکریوں میں سے زکاة دے حضرت صالبہ کو جب یہ حکم پہنچا نا تو انہوں نے اپنی بکریوں پر نظر دڑائی تو ہر چالیسویں بکریوں میں چالیسویں بکری جو ہے وہ زکاة کی ہوتی ہے یعنی اگر چالیس بکری ہیں تو ہر چالیسویں بکری جو ہے وہ بطور زکاة جو ہے وہ دی جائے گی تو وہ صحابی نے دیکھا نا کہ اتنی بکریوں ہیں اگر اتنی میں زکاة کی مد میں نکال ہوں گا تو یہ تو اتنی تعداد میں بکریوں جو ہے کم ہو جائیں گے تو اس نے نا حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق کو ٹال دیا اور کہا تم آگے سے لے آؤ واپس آوگے تو میں پھر تمہیں دوں گا اب حضرت صدیق اکبر عمر فاروق آگے گئے واپسی پہ پھر ملے سالبہ کو سالبہ کہنے لگا تم جاؤ میں خود اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے کیا ہوں گا اب جب حضرت صلیق کی بارگاہ میں یہ دونوں سے آپ پہ پہنچے ابھی انہوں نے حضرت کو بتایا نہیں کہ ہمارے سالبہ نے کیا بات کی ابھی حضرت کو بتایا نہیں حضرت نے ان کے بتانے سے پہلے یہ جملہ ارشاد فرما دیا کہ حالہ کا سالبہ حالہ کا سالبہ حالہ کا سالبہ سالبہ برباد ہو گیا کہ اس نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا اور اپنے مال کی زکاة دالیں گی اور میں سالبہ برباد ہو گیا اب جب سالبہ تک یہ جملہ پہنچا نا تو سالبہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچا حضور نے فرمایا چلے جاؤ تیرا مال مجھے اللہ نے لینے سے منع کر دی ہے میں کس طرح لینے فرمایا اللہ کو تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے اس لئے فرمایا اللہ غنیون اللہ بے نیاز ہے اس کو ہمارے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو دیکھتا ہے کہ میں نے بندے کو عطا کیا وہ غالب نے کہا تھا نا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق کا دا نہ ہوا اسی کا مال ہے تھوڑا عرسان غور کرے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کوئی اپنا تھوڑی ہے اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اس میں سے ہم خرچ کرتے ہیں تو اس میں عرسان کیا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ نے منع کر دیا تیرے مال لینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زہری ویسال ہوا تو پھر جو ہے حضور صدیق اکبر کے دور میں حضور صالبہ پھر آئے زکاة کی بکنیاں لے کا تو حضور صدیق اکبر نے بھی لینے سے انکار کر دیا اور کہا تیرے مال رب نے نہیں قبول کیا رسول نے نہیں قبول کیا صدیق کون ہوتا ہے تجھ سے مال لینے دی پھر حضرت عمرہ فاروق کے دور میں آئے حضرت عمرہ فاروق نے بھی لینے سے انکار کر دیا اس طرح پھر وہ مال کے ہرس و لالچ میں حضور صالبہ جو اس جہان سے ایسے گئے دیا صحابہ نے بھی روکتی تو یہ شیطان کا دکھا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان دیکھتا ہے کہ میں اپنا جو ہے وہ سو میں سے اڈائی روپے نکال لوں گا آزار میں سے اڈائی ازار نکال لوں گا لاکھ میں سے اڈائی ازار نکال لوں گا کروڑ میں سے جو ہے وہ میری اتنی رقم چلی جائے گی تو میرے پاس کم ہو جائے یہ دکھا ہوتا ہے اللہ وعدہ کر رہا ہے نا کہ تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو تو میں تمہیں بخشش بھی عطا کرتا ہوں اور تمہیں فضل بھی عطا کرتا ہوں فرمایا واللہ واسعون علیہ اللہ تعالی بہت غصت والا اور بہت علم والا ہے فرمایا یوت الحکمہ میشہ یہ آیت پھر کل تک رکھتے ہیں بات بڑھ جائے گی تو آج تک کی دو آیتوں میں جو ہے بات یہاں تک ہوئی کہ ایک تو جو اللہ تعالی ہمیں کمائی دے کمائی کا جو حصہ ہمارے حصے میں آئے اس میں سے جو ہے اللہ کی راہ میں چاہے وہ مسجد ہے مدرسہ ہے ویل فیر کا کوئی کام ہے کسی طالب علم کو دینا ہے کسی فقیر مسکیر موتاج کو دینا ہے کوئی بھی ضرورت مند ہے جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں پاکیزہ مال خرچ کریں اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کے پاس ایسا مال ہے کہ جو حلال کا نہیں ہے تو زندگی میں جیتے جی جو ہے ان کا مال ان کو لٹا دیا جائے جن کا نجائز مال اس کے قبضے میں ہے اور اگر وہ نہیں مل رہے تو پھر جو ہے ان کے وارثوں تک پہنچائیں اگر وارث بھی نہیں مل رہے تو جس کا وہ پیسہ اس کے پاس ہے اس کے نام سے جو ہے اس مال کو صدقہ کر دے صدقہ کر دے اس لیے کہ رسک حلال سے بڑھ کر جو ہے بند ہے مومن کے پاس کوئی دولت نہیں ہے ایک سیابی حاضر ہوئے نا عرض کرتے یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے حضور نے فرمایا اپنے پیٹ کو حرام کے لکمے سے بچاتا رہے تو جو بھی دعا کرے گا اللہ تیری ہر دعا کو قبول فرمانے تو فتنوں کے اس دور میں یہ اگرچہ بہت بڑا امتحان ہے لیکن جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا اللہ کا اس کے ساتھ فضل کا وعدہ ہے ایک تو رسک حلال اور پھر اس میں سے حلال کی کمی اللہ کی راہ میں کرچ کرنا اور دوسرا اللہ تعالیٰ جو ہے وعدہ کرتا ہے کہ میرا فضل اور میری بکشش اس کے لئے ہے جو میری راہ میں کرچ کرتا ہے تو شیطان کے کسی دوکھے میں آئے بغیر چاہے ایک روپیہ بھی کیوں نہ ہو یہ اپنی جان کا اپنے سر کا صدقہ جو ہے وہ وقتاں فوقتاں جو ہے کسی نہ کسی مسرف پر مستحق جگہ پر یہ خرچ کرتے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ کے حضور التجائے کہ اللہ ان نیکیوں کے صدقے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں عزت اور برکت قطاع فرمائے واخر اللہ وانا بھی حضور اللہ اللہم صلح علیہ وسیدنا و مولانا محمدنا لدما فیل ملہ بطلب دعام اللہم اننا نصالو کا لفوہ و اللہ فیہ و الموافات فی الدین والدنیا والا خیرہ یا حیو یا قیوم رحمت کا نستغی صلاح تکرنا الانفسنا ترفتائی دن وصلے لنا شعوننا کمدہ نورنا اللہم ارمانا تکبل مننا حضی صلاة الاسر و درس القرآن ما جمیل حاضرین وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلق محمد معالی وسلم